اسلام علیکم تو فرینڈ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے ہی انڈرویڈ موبیل فون میں بہت ہی اچھے طریقے سے ایڈیڈنگ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلی سٹور میں جانا ہے پلی سٹور میں جانے کے بعد آپ نے انٹرشوٹ سوفٹ ایڈ ڈالنوڈ کر لینا ہے سٹور میں جانے کے بعد آپ نے اسے اوپن کر دینا ہے میں نے جیسے کہ میں نے اسے اوپن کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالیج یہ کیسے اس کی پچھر بنتی ہے اچھا جیسا کہ یہ پچھر ہوگی یہ پچھر ہوگی اور یہ پچھر ہوگی ٹھیک ہے سوری اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اچھا یہ پچھر ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں نے جسٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کینوینٹس بھی کر سکتے ہو بھئی فریم کتنی چھوٹی بڑی ہو کتنی ہو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ نے جتنا بھی اسے زوم کرنا ہے یا گھاٹ کرنا ہے کم کرنا ہے سوری وہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے اسے اوکے کر دیا اچھا اسے اوکے کرنے کے بعد یہ سوری یہ اسے میں نے اوکے کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فیلٹر میں جا کے ایفیکٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے ٹھیک ہے ایفیکٹ بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی ایفیکٹ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کلر تیز یا کم کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کوئی بھی کلر اس میں جیسٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد بیک گرونڈ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے زوم بھی کر سکتے ہیں آپ آپ بہت اچھا طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ایسے ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ یہاں پہ کچھ سٹیکر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سٹیکر آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ میں نے سٹیکر لگا دیے سے آپ اسے زوم بھی کر سکتے ہیں اور کلوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹیپ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی لکھائی کر سکتے ہیں کچھ بھی جیسا کہ آپ یہاں پہ آپ اسے کروک کے نشان پہ لے کے آپ اسے چھوٹا بھی کار کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نیو ٹیپز بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ ویلکم آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسا یہ پٹی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہوگیا یہ ہوگیا کلر ہوگیا آپ کوئی چیز بھی یہاں پہ جسٹ کر سکتے ہیں اجازت کرنے کے بعد آپ نے آگے جانا یہاں فریم کے اوپر آپ کوئی بھی فریم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بلہ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اس کے میں فریم آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو کلوز اور کم بھی کر سکتے ہیں آپ کا جتنا مند چاہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اسے فل روم گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ آپ اس فریم کو بہت اچھا طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اپنے پچھر کو گول بھی کر سکتے ہیں اور چورس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے جیسے گول کر دی سے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ نشان بنے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نشان بنے ہوئے ہیں ان نشانوں کے اوپر آپ نے صرف کلک کرنا ہے اور زوم کرنا ہے ایسے زوم کرنے کے بعد یہ سیکھ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ بہت سے ایف ایکٹ ہے یہ دیکھو یہ دیکھو آپ کو جو بھی اچھا لگے ٹھیک ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کر دیا اب اس بیوٹی فول سوری اس بیوٹی فول کو ایچھے کر دیتے ہیں اس کا بھی کلر چینج ہو سکتا ہے یہاں جائیں اور یہاں پہ اپنی مرضی کا فیلٹر لگانے ٹھیک ہے بیوٹی فول بہتا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں یہ کلوز ہو گیا ٹھیک ہے یہ کلوز ہو گیا اور کلوز ہونے کے بعد یہ پیچر ہماری مکمل طور پر ایڈ ہوگی ٹھیک ہے اور تھینکیو سو مچ فرینڈز مائی چینل لائک سبسکرائب کمیٹس مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا کیونکہ ہمانے آدمی والا ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کے پاس جل دیا جائے گی تھینکیو سو مچ واشنگ اچھا تو فرینڈز ایک بات اور میں بتانا بھول گیا آپ کو اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا کچھ یہ اگر غلطی سے خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دبائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ریڈ زوم اچھا یہ بھی ایسے ٹھیک ہو جائے گا ٹچ دبانے سے ٹھیک ہے اگر آپ اسے الٹا کریں گے نا یہ دیکھیں یہ الٹا ہو گیا اگر اس کو کریں گے یہ الٹا ہو گیا اگر آپ کی پچھر کوئی سیدھی نہیں ہے الٹی ہے وہ آپ یہاں سے ٹھیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ یہ ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو لکھا ہوئے ہیں نا انجل یہ دیکھیں اس سے آپ نے جہاں بھی سے رکھنا ہے وہاں پہ یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ اس پچھر کو دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس پچھر کو بھی دیکھ لیں آپ نے اسے جہاں پر بھی اجیسٹ کرنا ہے نا یہ وہیں پر بھی ہو جائے گا اسے دیکھیں یہ زوم ہو گیا یہ کلوز اور یہ زوم یہ کلوز اور یہ زوم ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لوں یہ کلوز اور یہ زوم یہ دو انگلی سے ٹچ کرنے سے پھر بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو کراپ کا نشان ہے یہاں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اس میں لی آؤٹ میں ٹھیک ہے لی آؤٹ میں آنے کے بعد ہم نے جانا ہے اگر گہرلی میں آپ نے جانا ہے گہرلی میں جانے کے بعد آپ نے کوئی بھی وہاں سے پچھر اور ایڈ کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گی اور بارڈر جو ہے یہاں پہ آپ نے بارڈر کے اوپر بارڈر آپ نے جتنا بھی بنانا ہے جتنا کلوز کم زیادہ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ فرنڈز میرا چینل دیکھنے کے لیے اور مزید ویڈیو آنے کی نوٹیفیشن آپ کے بعد جلتی آ جائے گی تھینکیو سو مچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے